موسیقی خواتینہ حضرات اسلام علیکم ہمارے اور آپ کے ایک نہایت ہی مقلص اور بہت ہی پیارے دوست جناب سوہل ارباد صاحب پشیری مجموعہ منظر ایام پہ آنے جا رہا ہے بزم عدب کیلگری کے بحاف پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے جانے پہچانے شہزاد عوان صاحب ہیں میں نے ساری کتاب پڑھ لیا تو میں اس بیس پہ یہی کہوں گا کہ سوہل بھائی انتہائی اچھا لکھتے ہیں ان کا جو جسے کہتا ہے نا ملکا کس چیز پہ ملکا ہونا چوٹی بہر پہ ان کو خاص ملکا حاصل ہے میں موسیق کازمی صاحب کو دعوت دوں گا کہ تشریف لائیں اور ایک شاعر کے لیے ایک بڑا مقام ہے کہ اس کی کتاب کا اجرا ہو اور اتنے عدب دوست اور عدب شناس لوگ موجود ہیں میں دعوت دوں گا مونہ شہزاد بھابی کو بچھڑتے لمحے آپ اس انوان کی نغمگی اور اس کی گہرائی محسوس کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کتاب میں کیسے کیسے گوھرے نایاب جو ہیں وہ موجود ہیں غلام حسین قرار بخاری صاحب کو کہ وہ آ کے سوئل اکبال صاحب کو کل دستہ پیش کریں جو کسی پر نیسار ہوتے ہیں کتنے آلی بکار ہوتے ہیں سوئل صاحب کو اپنا دعوت دوں گا کہ اپنی کتاب کے بارے میں کچھ پاتشیت کریں ہر کوئی بکھرا بکھرا سا لگتا ہے کیا محبت ادھورا پان ہی ٹھہری ہے ہر کوئی بکھرا بکھرا سا لگتا ہے کیا محبت ادھورا پان ہی ٹھہری ہے مجھ سے الفق کمال کرتا ہے پھر بھی کیسے سوال کرتا ہے مجھ سے الفق کمال کرتا ہے ایک پل میں وہ اجنبی جیسا دل بھی اس پر ملال کرتا ہے ایک پل میں وہ اجنبی جیسا دل بھی اس پر ملال کرتا ہے غم کی راتیں اندھیری کتنی ہیں غم میری دیکھ بھال کرتا ہے غم کی راتیں اندھیری کتنی ہیں غم میری دیکھ بھال کرتا ہے ایک پل میں وہ دھوک چھاؤں بنیں ایک پل میں وہ دھوک چھاؤں بنیں ایک پل کو مثال کرتا ہے ایک پل میں وہ دھوپ چھاؤں بنیں ایک پل کو مثال کرتا ہے جب بھی ملتا ہے ایک لمحے کو سانس لینا محال کرتا ہے اب رچائے سحیل دھونی کو یوں بسر ماہو سال کرتا ہے پی سی سی اے کے پریزیڈنٹ تنویر داج صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں میں دعوت دوں گا کہ آج کی محفل کے بارے میں اپنے خیالات کا اصحار کریں ہمارے بڑے بہت بڑے جاننے والے شاعر ہیں میں نام نہیں دوں گا ان کے بارے میں کسی نے پوچھا یار یہ شیل اتنے بڑے بڑے ایسا امدہ کلام کہاں سے نکالتا ہے سارا دن تو میرے ساتھ اس نے دوالفاز بولے میں نہیں تہر دیں پھرتا رہتا ہے تو بات یہ کہ سوہیل کے ساتھ اتنا پرانا تعلق ہے درخواست کروں گا ہمارے مہمانے خصوصی اقبال حیدر صاحب سے کہ برائے کرم آپ کتاب کو ریلیز کرنے کا مہربانی کریں سوہیل اقبال صاحب کو میں ایک عرصے سے جانتا ہوں اور میرا خیال ہے کوئی بیس پرست ہوگئے ہوں گے ہمارے اور ان کا تملے کی اچھی بات ہے یہ کہ ان کی کتاب جو ہے وہ ان کی شخصیت کی آئینہ دار ہے جو کہ ہونی چاہیے اور سوہیل صاحب انتہائی خلوص والے اور سادہ عدمی ہیں اور آپ پہلی ملاقات میں جس چیز سے سب سادہ متاثر ہوتے ہیں وہ ان کی خلوص اور سادگی ہے مشکور ہوں آپ تشریف لائے اپنا وقت نکالا موسیقی